اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق اگر آپ دھیان سے اور دل لگا کر سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن شریف پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا وہ چھے چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک زبر زیر پیش نمبر چار پر ہے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا اور نمبر پانچ اور چھے پر ہے لین کبھی واوے لین اور کبھی آئے لین لین دو ہے واوے لین یائے لین واوے لین اس کے لئے کہتے کہ اس میں واو آتا ہے یائے لین اس کے لئے کہتے کہ اس میں یا آتا ہے سب سے پہلے ہم زبر سے اسٹارٹ کرتے ہیں زبر جس حرف پر قرآن شریف پڑھتے وقت صرف زبر ہو تو وہ زبر والے حرف کو ذرا بھی نہیں خیشتے کیسے پڑھیں گے اس کو اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے آ با تو یہ ہو جائے گا غلط اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ کیا ہے اب اب یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ زیر ہے زیر کو نیچی اور دبی ہوئی آواز سے جلدی پڑھنا ہے ا اور اس کو پڑھیں گے ب ا بہت ہی آسان ہے ہم جب انگلیس لکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ ہم اس کو لکھتے ہیں اس کو بولتے بی اور تھوڑا کھیچ کر اگر پڑھا جاتا ہے تو ڈبل ای آتا ہے بی ہم کو اس طرح نہیں پڑھنا ہے ہم کو بی نورمل پڑھنے کا بی یہ نمبر دو اگر ہم اس کو پڑھیں گے ای بی جیسا کہ اس طرح لکھا ہوا ہے ڈبل ای بی ڈبل ای بی تو یہ گلت ہو جائے گا ہم کو کس طرح پڑھنے کا ہے بی اس طرح ہم کو پڑھنے کا ہے ذرا بھی نہیں کھیچنا نمبر تین پر ہے پیش پیش کو کیسے پڑھنا ہے اس کو بھی جلدی سے پڑھنا ہے ذرا بھی نہیں کھیچنا اگر کھچیں گے تو یہ بھی گلت ہو جائے گا اس کو مو مو گول کر کے او بو اس طرح پڹنے کا ہے جیسا کہ हم جب لکھتے ہیں تو بو اس طرح لکھتے ہیں انگلیش میں اور اگر ب ڈبل او لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا بو یہ گلت ہے ہم کو کس طرح پڑھنے کا ہے بو اس طرح ہم کو پڑھنے کا اگر اس طرح پڑھیں گے تو یہ گلت ہو جائے گا یہ تین چیزیں زبر زیر پیش زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں ان کا نام ہے حرکات اس کا نام ہے حرکات حرکات کو ذرا بھی نہیں کھیچنا نمبر چار پر ہے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا یہ بھی بہت ہی آسان سبق ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن شریف میں جزم والا حرف ہو تو اس جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے پہلے والے حرف پر چاہے زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو یہاں پر میں نے آپ کو سمجھنے کے لئے تینوں حرکتیں لکھ دی ہے زبر آئے گا تو اب پیش آئے گا تو اوب اور زیر آئے گا تو ایب ذرا بھی نہیں کھیچنا اب اب ایب اوب اس کو ذرا بھی نہیں کھیچنا اب اب ایب اوب اسی طرح ات 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 اس 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 بہت ہی آسان ہے اگر ہم اس کو کھیچ کر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اس کو ہمیں نورمل پڑھنا ہے بغیر کھیچیں پھر نمبر پانچ اور چھ پر ہے لین لین دو طرح کا ہے واوے لین اور یا اے لین جس میں واو آتا ہے اس کو کہیں گے واوے لین اور جس میں یا آئے گا اس کو کہیں گے یا اے لین اس کو دھیان سے سمجھنا ہے یہاں پر جزم والے واو اور نمبر چھے میں جزم والی یا ان دونوں سے پہلے زبر ہے یہاں پر بھی زبر ہے یہاں پر بھی زبر ہے زیر نہیں پیش نہیں زیر نہیں پیش نہیں دونوں کے آگے پہلے والے حرف پر زبر ہے زبر آئے گا تب ہی واوے لین ہوگا جزم والے واو سے پہلے اگر زبر آئے گا تب ہی واوے لین ہوگا اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں واوے لین نہیں ہوگا اور نمبر چھے میں جزم والی یا سے پہلے اگر زبر آئے گا تب ہی آئے لین ہوگا تو کیا اندر یائی لین نہیں ہوگا تو آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ واوی لین کس کو کہتے ہیں تو اس کا قائدہ آسان ہے جزم والے واو سے پہلے زبر آوے تو واوی لین اور جزم والی یا سے پہلے اگر زبر آوے تو یائی لین میں نے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہے لین واوی یائی واوی لین یائی لین اب اس کو پڑھنے کا انداز کیسے رہے گا پڑھنے کا طریقہ کیسے رہے گا او واو کو پہلے والے حرف سے ملا کر او باو تاو ای بائی تای آپ کو ہم نے پہلے پڑھا دیا ہے وہاں پر ہم نے پڑھایا ہے جزم والے واو سے پہلے اگر پیش آتا ہے تو یہ ہو جائے گا او اور جزم والی یا سے پہلے اگر یہ زیر آتا ہے تو ہو جائے گا ای تو آج ہم کو جو پڑھنا ہے وہ واوی لین اور یائی لین ہے واوی لین اور یائی لین کو سمجھنا بہت ضروری ہے جزم والے واو سے پہلے پیش آوے تو یہ تو واو مددہ ہوگا اس کو تو کھیچ کر پڑھا جاتا ہے تو آج کے سبق کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہوگی اسی طرح جزم والی یا سے پہلے اگر زیر آوے تو یہ اس کو کہیں گے یا مددہ اور یا مددہ کو بھی کھیچ کر پڑھا جاتا ہے لہٰذا یہ یا مددہ بھی آج کے سبق میں داخل نہیں ہوگا آج کے سبق کا قائدہ کیا ہے جزم والے واو سے پہلے زبر جزم والی یا سے پہلے زبر یہاں پر جزم والے واو سے پہلے پیش ہے اور یہاں پر جزم والی یا سے پہلے زیر ہے لہٰذا ان دونوں کو تو خیش کر پڑھا جائیں گا واو مددہ اور یا مددہ کہیں گے ان کو یہ سبق آج کے سبق میں داخل نہیں ہے آج جو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ واویلین اور یایلین ہے واو ساکینو یا یا ساکینو ان دونوں کے پہلے زبر ہے لہٰذا یہ سبق جو آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے واویلین اور یایلین کا اگر آپ نے یہ سبق سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو معلوم پڑھ جائے گا کہ قرآن شریف میں کونسے حرف کو جلدی پڑھیں گے یہاں پر میں نے ہیڈنگ میں لکھ دیا ہے جلدی پڑھے جانے والے حروف تو یہ جو چھ چیزیں قرآن شریف میں جلدی پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کونسے حرف کو جلدی پڑھیں گے اور اگر پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے متعلق بہت سارے میں نے سبق ڈال دیئے ہیں مل جائے گی جو آپ نے کبھی پڑھی نہیں ہوگی اور جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا پھر بھی اگر سبق سمجھ میں نہیں آیا تو نیچے کومنٹ شکشن کے اندر میسیج کر کے ہمیں پوچھ سکتے انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے اور اگر سمجھ میں آ گیا تو آپ لائک کر دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آپ حضرات سمجھ رہیں گے بس آج کے لئے اتنا ہی سبق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ